السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے بیڈیو دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم رائیونڈ مرکز میں باطل قوتوں کی سازشیں نمبر ایک انیس سو اٹھانوے میں غیروں کے لیے کام کرتے ہوئے مسیح الزمہ ڈاکٹر سلیم یعنی ڈاکٹر ندیم اشرف مولوی افتخار زمہ مولوی زیاء الحق کا پکڑے جانا بھائی عبداللطیف صاحب مرحوم بھائی شبیر صاحب مرحوم کا بھائی آمین کراچی والے کو متقلم بنا کر حاجی عبدالوحاف صاحب مولانا جمشد صاحب کو ثبوتوں کے ساتھ ان کی سازشوں سے آگاہ کرنا حاجی عبدالوحاف صاحب مفتی زین العابدین صاحب مولانا جمشد علی صاحب کا ان سے کمپیٹر کا کمرہ کھالی کروانا اور بیرون ممالک سال کی تشکیل کے بعد مرکز سے اپنے گھروں کو بھیجا جانا تیہ ہوا مولوی احسان الحق صاحب مولوی تاریخ جمیل صاحب کا اس تیشدہ فیصلے پر عمل در آمد نہ ہونے دینا نمبر دو مشورے سے مولوی عبدالرحمن صاحب مولوی خرشید مولوی فہیم کو چند وجوہات کی بنا پر مرکز سے فارغ کرنا مولوی احسان الحق مولوی تاریخ جمیل کا نظام الدین والوں کے ذریعے ایک سال کے لیے دوبارہ رکھوانا نمبر تین بھائی یامین کا منتخب احادیث کی وجہ سے حاجی عبدالوحاف صاحب اور حضرت مولانا سعید صاحب کو آپس میں لڑانا نمبر چار حاجی عبدالوحاف صاحب اور مولانا جمشید علی صاحب کو دو ہزار گیارہ سے قید میں رکھنا نمبر پانچ مولوی فہیم کا حاجی عبدالوحاف صاحب کو زہر دینا قریشی حضرات کا حاجی عبدالوحاف صاحب کی خدمت سے اس کو فارغ کرنا نمبر چھے مولوی احسان الحق کے بھائی مولوی سحیل صاحب کا اسلامی تجارت نامی کتاب لکھ کر مدرسے عربیہ رائیون کی کم و بیش سو شاخوں میں جا جا کر اس کی تعلیم کرنا اور مضاربت کے لیے عوام الناس سے رقم جمع کرنے کا نظم بنانا علیف گریب عوام کا تقریبا تین خرب تین سو کروڑ روپیا ملیشیا سے کینیڈا چلا گیا مولوی تاریخ جمیل میا احسن نعیم بٹ اور مولی فہیم کا مضاربہ اسکینڈل میں ملوویس علماء طلبہ کو عالی حکام کے ذریعے نیب اور لوگوں سے بچانا نمبر سات پاکستان شورا کے سترہ سات احباب اور تقریبا تیس مقیمین اور مدرسین کو طلبہ کے ذریعے سے مار پیٹ اور دھرا دھمکا کر رائیون مرکز سے نکالنا نمبر آٹھ بھائی آمین ڈاکٹر سلیم وغیرہ کے نظام الدین جا کر مولوی احمد لات صاحب اور مولی ابراہیم دیولہ صاحب اور فاروق صاحب کو مولانا سات صاحب کے خلاف کرنا نمبر نو دو ہزار پندرامے رائیون اجتماع پر حاجی عبدالوحاب صاحب اور مولانا سات صاحب اور پاکستانی شورا اور بنگلہ دیشی شورا کے بغیر کمرے بند کمرے میں عالم شورا کا قائم کرنا جس کا حاجی عبدالوحاب صاحب اور مولانا سات صاحب نے انکار کیا اور یہی گھٹ جوڑ ساری دنیا میں توڑ کا سبب بنا نمبر دس خود سے نظام الدین کو چھوڑنے والے مولی احمد لات اور مولی ابراہیم دیولہ ماں احباب کو رائیون اجتماع اور جوڑ پر بلانا اور ان حضرات کے ساتھ پوری ان حضرات کو ساتھ لے کر پوری دنیا میں پرانے مراکس کے مقابل نئے مراکس قائم کرنا اور نظام الدین اور مولانا سات صاحب کے خلاف فضا بنانا پچھلے چار ماہ سے مسلسل اہل میوات کے علماء کرام اور معززین کی کثیر تعداد مہانہ مشورے میں پیش ہو کر خطوط دے رہے ہیں اور مند جزیل مطالبات کی بھی درخواست کر رہے ہیں نمبر ایک نظام الدین کو حسب سابق عالمی مرکز مانا جائے نمبر دو مولانا سات صاحب حضرت جی کی بنائی ہوئی شورا کے آخری بزرگ رہ گئے ہیں اور وہی ہم سب کے امیر ہیں نمبر تین غیروں کے لیے کام کرنے والے احباب کو مرکز کی اہم ذمہ داریوں سے نکال کر عمومی تشکیلوں میں بھیجا جائے نمبر چار جن احباب کو بغیر مشورہ مرکز رائیون سے نکالا ہے ان کو واپس اپنی ذمہ داریوں پر کھڑا کیا جائے نمبر پانچ میواتی حضرات اور اہل محلہ کے ساتھ جو زیادتی کی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے نمبر چھے رائیون مرکز کی بہت ساری مالی خرد برد اور بے ضابطگی کو روکا جائے نوٹ مندرجہ والا حقائق کے ثبوت کے لیے پاکستانی شورا کے احباب سے الہدہ الہدہ تحقیق کی جائے جس میں بھائی یوسف قریشی صاحب بھائی حارون قریشی صاحب بھائی خوازیہ صاحب بھائی بابر جاوید صاحب بھائی حشمت صاحب بھائی شاہید صاحب بھائی بخت منیر صاحب بھائی پیر آزم شاہ صاحب بھائی سلطان اقبال صاحب بھائی ڈاکٹر نوشات صاحب بھائی فرید پراچہ صاحب بھائی غلام مصطفی صاحب بھائی ڈاکٹر منظور صاحب بھائی ارشاد صاحب سوائے ان دو حضرات ڈاکٹر روحلہ صاحب اور چودری رفیق صاحب کے مار مار کر نکالے گئے مقیمین بھائی فیض حمید خان صاحب بھائی ڈاکٹر میں سے نبی فیصد سے ان باتوں کی تحقیق کر لی جائے میواتی حضرات میں مولی شریف صاحب بھائی محمد ریاض صاحب بھائی ماسٹر عثمان بھائی محمد وسیم بھائی ماسٹر ریاض بھائی مولوی علیاز بھائی مفتی حسنین صاحب بھائی عمران صاحب اور مولی محمود صاحب کو نکالا مرکز کے راستے بند کیے گھروں کی پہرے داروں کے ذریعے مستورات کی بے حرمتی کرائی دنڈے مارے اور جھوٹے مقدمات بنائے خالی جگہ پر قبضہ کیا حاجی عبدالوحب صاحب سے ملاقات کرنی بند کرائی میوات کے اجتماعات بند کیے اور کئی سال سے بیت بند کی دو ہزار پندرہ سے ہمارے پیر اور امیر مولانا صاحب کا آنا بند کیا یہ سب ہم نے برداشت کیا اب نظام الدین اور پیر اور امیر کو ختم کرنے پر طلع ہوئے ہیں اور ہم اہل میوات یہ نہیں ہونے دیں گے اور غیروں کے لئے کام کرنے والوں کو